اکبال بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ کیا قبر کو سجدہ کرنا یا بوسہ دینا جائز ہے دیکھئے بھائی قبر کو سجدہ کرنا سخت ناجائز و حرام ہے اور اسے بوسہ دینا ممنوع ہے حضرت علمہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَا يَمْسَحُ الْكَبْرَ وَلَا يُعُبِّلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ النَّصَارَ وَلَا بَعْصَ بِتَقْبِیلِ قَبْرِ وَالِدَهِ قَضَافِ الْغَرَائِبِ فتاوہ عالمگیری جلد پانچویں صفحہ نمبر تین سو اکیاؤن پر یہ عبارت موجود ہے علمہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھی کہ نہ قبر کو چھوئے نہ بوسہ دے کیونکہ یہ نصارہ کی عادت ہے البتہ ماں اور باب کی قبر کو بوسہ دینے میں کوئی ہرجن نہیں امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر اززگدت الزکیہ لتحریم السجود التحیہ کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا اور اس میں قرآن و حدیث اور فقہ کے ایک سو پچاس حوالہ جات سے سجدہ تعظیمی کی حرمت کو ثابت کیا انہوں نے بتایا کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں ایک سجدہ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے قطعن اور بلا اختلاف شرک و کفر ہے دوسرا سجدہ تعظیمی انہوں نے اسے حرام قرار دیا ہے چنانچہ آپ نے لکھا مسلمان اے مسلمان اے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان جان کے سجدہ حضرت عزت جل جلالہ کے سوا کسی کے لئے نہیں اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقینا اجماعا شرک مہین و کفر مبین یعنی انتہائی حکیر شرک اور واضح کفر ہے اور سجدہ تحیت یعنی سجدہ تعظیمی حرام و گناہ قبیرہ بی یقین اور اس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء دین ایک جماعت فقہا سے تکفیر منقول اور اندت تحقیق وہ کفر سوری یعنی سورتاً کفر پر محمول مزید لکھتے ہیں مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام اور حد رکو تک جھکنا ممنوع حضرت علماء ملہ علیہ کاری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں وَلَا يَمَسُّ عِندَ الزِّيَارَةِ الْجِدَارِ وَلَا يُقُبِّلُهُ وَلَا يَلْتَسِكُ وَلَا يَتُوفُ وَلَا يَنجَو وَلَا يُقُبِّلُ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ أَيْكُلَّ وَاحِدٍ غَيْرُ مُسْتَحْسَنَ زیارتِ روزہِ انور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت نہ دیوار کو ہاتھ لگائے نہ چومے نہ اس سے چمٹے نہ تواف کرے نہ جھکے نہ زمین چومے کہ یہ سب بدعاتِ قبیحہ ہیں آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ مزار کو سجدہ تو در کنار کسی قبر کے سامنے اللہ عز و جل کو بھی سجدہ جاہد نہیں اگرچہ وہ قبلہ رخی کیوں نہ کھڑا ہو اس موضوع کا تفصیلی متعلیہ دلائل شریعہ کے ساتھ فتاوہ رزویہ جلد بائیسویں صفحہ نمبر چار سو چھبی تا پانچ سو سنتیس مطبوع رزا فاؤنڈیشن لہور سے جو چھپی ہے کتاب اس میں کیا جا سکتا ہے امام احمد رزا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اولیاء کرام کی قبور کو بوسہ دینا ان کا تواف اور تعظیمن انہیں سجدہ کرنا شریعتِ متحرہ اور فقہِ حنفی کی روح سے جائز ہے یا نہیں تو انہوں نے جواب میں لکھا بلا شبہ غیرِ قعبہِ معظمہ کا توافِ تعظیمی ناجائز ہے اور غیرِ خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسہِ قبر میں علماء کو اختلاف ہے احوتِ یہ ہے کہ منع ہے یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ منع ہے خصوصاً مزاراتِ طیبہِ اولیاءِ کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہو یہی عدب ہے پھر تعبیل یعنی بوسہ کیوں کر متصور ہے یعنی جب عدباً فاصلے پر کھڑا ہوگا تو بوسہ کیسے دے سکتا ہے یہ وہ ہے جس کا فتوہ عوام کو دیا جاتا ہے اور تحقیق کا مقام دوسرا ہے وَلِكُلِّ مَقَالٍ رِجَالٌ وَلِكُلِّ رِجَالٍ مَحَالٌ وَلِكُلِّ مَحَالٍ مَنَالٌ نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنُ مَعَالٌ ہم جب امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے اور اکابر امت کے حوالے سے قبروں کو بوسہ دینے کی ممانیت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے بعض علماء اکرام اس پر اپنے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ بعض علماء اکرام کے نزدیک ان کے دلال کی روشنی میں یہ جائز ہے اس موقف میں علماء کے اختلاف رائے کی طرف اشارہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود عوام کے لیے سب سے زیادہ شریح احتیاط پر مبنی یہی فتوہ ہے کہ انہیں منع کیا جائے کیونکہ بعض جو حلا بوسے سے تجاوض کر کے سجدے تک جا پہنچتے ہیں اور اسے عقیدت کا نام دیتے ہیں اور اس غلوف یعنی عقیدت کے ضغم میں شریح حدود سے تجاوض کرنے سے عوام کو محفوظ رکھنا از حد ضروری ہے